بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حالات میں غیر جانب دار تفسریں سننا ایک شاید نممکن ہو گیا ہے اس کے لیے لاہور چمبر نے اپنا ویب ٹی وی شروع کیا ہے جہاں پہ غیر جانب دار تفسریں ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں اس کے لیے لاہور چمبر نے ال سی سی ای ٹی وی کا اجراہ کیا ہے اور اس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سبکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے پاس پہنچیں آپ کو نوٹیفکیشن ہو اور آپ نے ہر ویڈیو پہ تفسرہ بھی دینا ہے تاکہ ہم اس کو کس طرح ایمپروڈ کر سکیں اور کون سے نئے ٹاپک جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکیں تاکہ جو چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں شکریہ اسلام علیکم میں ہوں تاریخ مصطفیٰ اور میرے ساتھ شاملے پروگرام ہیں میاں شفقت علی صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا نام ہے گوڈ مارننگ لاہور اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس ہے جو کہ لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کی آواز ہے تو آج ہمارے پروگرام کا پہلا دن ہے آج آغاز ہے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کا تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایشیوز ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور میاں صاحب نے اس کے اوپر ہمیں ایک بریف سا دینا ہے اپنا تجزیہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے کاروباری دنیا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے لاہور شہر میں اور اسی طرح سے باقی معاملات اسلام علیکم میاں صاحب جی میاں صاحب تقریباً تیرہ ماہ بعد ہم یہ پروگرام دوبارہ کر رہے ہیں جی بالکل میں وہی کہہ رہا تھا کہ تیرہ ماہ کے بعد ہماری اپنے سننے والوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے آج کل جو ایک ہوت ایشیو ہے وہ تو ہے دھرنا دھرنا مولانا فضل الرحمن صاحب کا مولانا فضل الرحمن صاحب کا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آزادی مارچ ہے آزادی مارچ کو اب دھرنے کی شکل دے رہی گئی ہے کیونکہ مارچ جو تھا وہ تو اسلامہ جا کے ختم ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا اس میں جو کانٹروورسری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا باقی پولیٹیکل پارٹیز ساتھ ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو اناؤنس کیا انہوں نے کہا جی ہم موریل ان کے ساتھ ہیں مارچ میں بھی ساتھ ہیں دھرنا میں شامل نہیں یعنی کہ وہاں پہ جو پروٹسٹ ہوگا یا جو بھی دھرنا ہوگا اس میں وہ لوگ وزٹ تو کیا انہوں نے مگر وہ مسلسل دھرنے میں شامل نہیں ہوں اس پہ جو انٹرڈیشنلی اور خاص طور پہ دشروع ممالک جو ہمارے ہیں ہم سایہ ممالک وہ اسلامی فنڈامنٹلیزم کو آگے لارہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طالبان کا رول بھی ادا کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الکیدہ کا بھی رول ادا کیا کل کے ایک ان کے پروٹسٹ میں طالبان کا جھنڈہ بھی وہاں پہ سامنے آگیا ہے تو دس لوگوں نے وہ جنڈے پہ کیا تھا تو ایک یہ لیبلائز کیا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ پرو طالبان ہیں جو انہوں نے کلیر بھی کیا حضرت عمان صاحب نے اور ان کے جو باقی ساتھی ہے کہ جی یہ وہ لوگ نہیں ہیں ہم ہم جمعیت میں اسلام ہی ہیں تو یہ کانٹروورسری پیدا ہو بھی ہے مگر جو دھرنے کی سیاست شروع کی ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کی اس سے پہلے اتنے لمبے دھرنے بھی نہیں ہوتے تھے جلسے ہوتے تھے جلوس ہوتے تھے ابھی تک پرو من ہے ہوففلی پرو من رے جو مطالبات ملانا فضل الرمان دے رہے ہیں وہ وہی مطالبات ہے نیچے صرف نام چینج کی ہے جو پی ٹی اے کے مطالبات تھے آئی سے چار سال پہلے پہلا یہی ہے کہ پرائم نیسٹر ریزائن کریں اور بیچ میں جو باقی ہیں وہ رد و بدل چھوٹی موٹے کے ساتھ مطالبات وہی ہے وہ ایک جو ہوتا ہے کہ ایک بوک کسی نے لکھی ہے کاپی پیسٹ جس کو آج کے دور پہ کہتا ہے وہ ہی کیا گیا اور تھوڑے سے الفاظ چینج کر دیئے گئے تو اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے let's see مگر اس کے پیچھے شاید اندرونی کو ہوتے نہیں ہیں بیرونی کو ہوتے کا شک ہو سکتا ہے کہ وہ بلکو ٹھیک ہے اچھا ایک اور جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پرومیننٹ جماعتیں ہیں وہ کچھ ڈری ڈری اور سہمی سہمی لگتی ہیں کبھی تو وہ مولانا کے ساتھ لگتی ہیں اور کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وہ ایک سائیڈ کے اوپر ہیں ان کی اس طرح سے پارٹی سپیشن اس میں نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیئے تھی تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ جماعتیں جو ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون ہو گئی پیفلز پارٹی ہو گئی یا اس طرح کی جو پرومیننٹ جماعتیں ہیں کیا وہ اس میں کھل کے حصہ لیں گی آگے چل کے یا نہیں اگر کھل کے بات کی جائے تو مجھے حکومت بھی سہمی سہمی لگتی ہے نہ صرف سیاسی جماعتیں جو باہر ہیں اپوزیشن بھی ہیں بلکہ جو حکومتی ایوان ہیں وہ بھی سہمی سہمی لگتی اب اس باکے پہ یہ کہنا کہ میں این آر او نہیں دوں گا بھی ملانا فضل ماتے ہیں این آر او مانگی نہیں جائے اب تو دوسری بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی این آر او مانگنا بد کر دی ہے یہ کسی تیسرے بدے کی رائے تھی جی این آر دے دیا جائے اب جبکہ وہ سارے ہی ان کے مین قائدین اندر ہیں تو این آر او کی کسی نے بات ہی دیکھی تو حکومت بھی سہبی ہوئی ہے اس کو سمجھ دی آرہی یہ جو تیر آیا ہے کس طرف سے آیا ہے اور اس نے کہاں پہ جا کے لگنا ہے تو حکومتیں جو سپیشلی ہیں وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھل کے چل سکے اچھا حکومت جو ہے وہ بولانا نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے یہ آزادی مارچ جو ہے اس کو کرنا ہے اس کی شروعات کرنی ہے اور پھر اسلام آباد تک جانا ہے اور شاید ان کے ساتھ کوئی میٹنگ بھی حکومت کی ہوئی کوئی لوگوں کو بھی درمیان میں ڈالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ مولانا کو سمجھانے کی کوشش کریں تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم بڑے پورامن لوگ ہیں اور پورامن ہی رہیں گے تو ہمیں اجازت دے دی جائے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہنچ کے اور پھر ڈسپرس ہو جائیں دیکھیں ایک تو وہ لوکیشن نہیں ہے جہاں پہ عمرانہان تھے میں بات کرو جگہ کی لوکیشن جی جی وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں پہ پر پرائیم نیسٹر ہاؤس ہے وہاں پہ پریزیڈ ہاؤس ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ ہے اور سامنے پارلیمنٹ لوجز ہیں ایک تو وہاں تک جاننے ہی نہیں دیا گیا اس سے پہلے مہدہ کر دیا گیا کہ جی آپ فلاں نہیں اس سے اتنے کلومیٹر دور ہوں گے تو وہ لوکیشن نہیں دی گئی جو عمرانہان نے خود چنی تھی اور وہ فضل مرمان کو نہیں دی ٹھیک ہوگی اور اتنا یہ سینسٹیف علاقہ بھی نہیں ہے ریڈ زون سے باہر آجی اور دوسرا جو ہے بلانہ فضل مرمان صاحب کے لیے جو ٹیم بنائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے اس ٹیم کا سربراہ پرویز ہٹک صاحب کو بنایا گیا جن کا تجربہ تو ہوگا سیاست کا پانچ سال وہ جیو مرنسٹر بھی رہی ہے اسے پہلے بھی سیاست کرتے ہیں مگر ان کا مساحلت کرانے کا کوئی ایکسپیریس نہیں ہے چھوٹی موٹی پنچائیت کی ہو تو مجھے پتہ نہیں اس ٹیم میں چودری برادران بھی ہیں جتنے مثالت کروانے کا چودری برادران کو ایکسپیریس ہے اتنا کسی کو نہیں ہے جو ڈائلاغ ان کا مشہور ہے مٹی پا ہوتے ہیں گے چلو جی پیوکب وہ یہ بات کرتے ہیں جو ہو گیا پرانا اس کو ہتم کرتے اب اگلی بات کریں کہ جس ملک کے لیے آگے کرنا کیا ہے مجھے اس کے ہم گھڑے مردے مردے کھوڑ گئے پھر اس کے پوسٹ مارٹم کرتے رہے اسے وقت آیا ہوتا ہے اور پانچ سال کہنے کو بہت ٹائم ہے مگر پدرہ میرے گزر گئے بلکل ارسی اب آپ کے پاس پونے چار سال باقی رہ گئے پدرہ میرے میں آپ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے پونے چار سال میں کیا کرنا ہے اس میں کام کرنا ہے اور جو دیکھا ہے پدرہ میرے میں حکومت اپنی ٹوٹل جو انرجی ہے میرے حساب سے وہ ویسٹ کی ہے پرانے جو کام ہوا ہے گلت یا صحیح اس کی انویسٹیگیشن پہ بیشہ جو ہوتا ہے جو بھی حکومت بھی آتا ہے یا اقتدار بھی آتا ہے یا کسی بھی ادارے کو ہیڈ کرتا ہے وہ ٹویٹی فائی پٹسنٹ انرجی میکسیمم رکھتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے جو پیچھے ہوا سیونٹی فائی پٹسنٹ انرجی اس کو رکھنی چاہیے فیوچر کے کام کرنے کے لیے انہوں نے ہنڈر پٹسنٹ انرجی ویسٹ کر دی اپنی پندرہ مینہ میں ان کے لیے جو گزر گیا ہوا دور ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جی انہارو کر لیں سب کو چھوڑ دیں سب کو باپ کریں یہ نہ کریں اگر صرف پچیس پٹسنٹ رکھیں سیونٹی فائی پٹسنٹ آپ کام کریں جس لوگ دیکھیں لنگر کھول لیں ایک ایک دو دو کر کے نہ کھولیں دس دس بھی بیس بیس کر کے کھولیں ہر شہر بھی کھولیں جو بھی آپ کا کام آپ کا ایجنڈہ ہے اگر آپ نے ایجوکیشن پر کام کرنا ہے تو کھول کے کریں اچھا ویسے وہ لنگر خانے اور وہ مسافر خانے جن کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ کچھ میرا خیال ہے کھولے بھی گئے کیا وہ اب چل رہے ہیں یا وہ بند ہو چکے ہیں یا ان کی پبلسٹی نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے ہمارے سامنے یا عوام کے سامنے نہیں آ رہے ہیں مطلب وہ بھی ایک عجیب ہی کام ہوا ہے حکومت سے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ جی اس کے حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہاں پر کتنے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے کتنے لوگوں کو وہاں پر کھانے کے لیے مل رہا ہے یہ اس کی کوئی ہے یہ جب آپ ڈرائنگ روم جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈیو سے نکل کے باہر فیلڈ میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا ایک لاہور میں کھولا ہے کراچی میں کھولا ہے یا اس کے علاوہ بھی شاید کھولے ہو جو میں نہیں پتا اگر کم از کم لاہور والا ہے تو ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سامین اور ناظرین دونوں کو دکھا سکتے ہیں بلکل کہ جی ایکچویل ہو گیا رہا ہے شروع میں تو میں نے دیکھا ٹی وی بھی کہ جی بڑے اچھے چل رہے ہیں اچھے بستریں بھی دیے جا رہے ہیں اچھے کھانے بھی دیے جا رہے ہیں شہروں سے کسپوں سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے ان کو رات گزارنی آسان ہو اچھے جس طرح سے عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس میں تو ایک خاصی تعداد خواتین کی بھی ہوتی تھی لیکن اب جو ایجنڈا لے کر اور مولانا فضل رحمان چل رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر جو لوگوں کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی پارٹسپیشن نہیں ہے اور جب خواتین کی پارٹسپیشن اس میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ بھی ان کے ریڈیوس ہو گئے ہیں کہ جو یہ آزادی مارچ انہوں نے کیا یا جو دھرنا دیا اور جس مقصد کے لیے وہ دیا ہے اس کا جو ایجنڈا ہے اس میں خواتین کو اگر مائنس کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ ان کی ریشو نہیں رہے گی جس طرح سے ہونی چاہیے یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا جی خواتین نہ ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے حواتین ہوں تو کامیابی کے امکان آت زیادہ ہوں مگر یہ شروع سے ہی جو ہماری فنڈرمیٹلسٹ اسلامک جو ہیں پارٹی وہ حواتین کو شامل نہیں کرتے ٹھیک ہے ایون امران ہان نے بھی کچھ ایسے ہلکوں سے الیکشن لڑایا امران ہان کی پارٹی نے اور وہ جیتے ہیں جہاں حواتین نے ووٹر نہیں ڈال لے یا اس کے حلقے کی لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس حلقے سے حواتین ووٹر نہیں ڈال لیں گے اس پہ بیعث ہو سکتی ہے اسلام پہ ہم ڈسکشن کر سکتی ہیں کہ حواتین کو ووٹر کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے اگر اس سے پہلے ہمارا آئین جو ہے ہر ہاتون کو ووٹر کا حق دیتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے جی کہ ہاتون جو ہیں دو حواتین ایک مرد کے برابر ہیں اس پہ بہت سارے جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کی اپنی رائے ہیں کہ وہ خاص جہاں پہ ڈاکومنٹیشن ہو رہی تھی اس کے لیے اس لیے آسانی پیدا کی کہ دو حواتین کٹھی جانے آنے میں ان کو آسانی ہے ادرواز اسلام میں باقی چیزوں میں عورتوں اور مرد کو برابر حق ہے تو وہ ہمارے اسی نزیاتی کانسل نے یہ آئین کیوں پاس کیا ہوا ہے یہاں چل رہا ہے اس وقت تو مگر حواتین آپ کو ان دردوں میں نظر نہیں آئے جی بلکل واقعی ایک جو فرق اور پہ دیکھ رہا تھا کہ کنٹینر لگائے گئے تھے اس وقت بھی اور کنٹینر کو رکاوٹ بنایا گیا تھا کہ جی لوگ آگے پیچھے نہ آسکیں ان لوگوں نے ان کنٹینر کا فائدہ اٹھا لی ہے ان کنٹینر کے طالے کھول گئے اس میں اندر رہائش رکھ لی اچھا یہ میں نے آج صبح دیکھا ٹی وی پہ کہ ہر کنٹینر کے اندر کوئی پندرہ پیس بال بھی جو ہوا ہے ٹھہرے ہوئے اور انہوں نے یہی بتالبہ کر رہے ہیں کہ عمران ہان نے ہم صرف کھانے کا وعدہ کیا تھا وہ کھانا نہیں آرہا وہ کھانا میں پکانا پڑ رہا ہے تو رہائش تو ہمیں دے دی انہوں نے بگر یہ کھانے ابھی بجوا دے ایسی بات مزاق میں بھی پرائم نیسٹر صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی جو آپ پوری کر نہیں سکتے بلکل ایسا یا اگر پوری کیے تو آپ پوری کریں بلکل ایسا یہ اچھا اب دیکھا جائے تو حکومت جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات پر تیار ہیں لیکن ریاست کو یہ غمال نہیں بنانے دیں گے تو اب اس بات میں کافی دیر نہیں ہو گئی ابھی تو دردار شروع ہوئے نہیں اب تو باقی انہوں نے میرا خلال ہے ان کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ قریب قریب آگئی ہے ڈیڈ لائن وہ نہیں ڈیڈ لائن تو گزر گئی جی انہوں نے جب استیفہ کی نیڈ آگئی دیتی لیکن انہوں نے کچھ ایکسٹینڈ اور کیا کے وہ ہوتی رہے گی اچھا وہ ہوتی رہے گی اچھا کیونکہ مجھے نہیں نظر آتا ہے عمران ہان اتنے سے دردنے سے دباؤ پہ آگئے سطیفہ دے دیں گے ٹھیک ہے وہ کوئی دردنہ جہاں تو بہت بڑھ جائے جی یہاں ساری ہی پلٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ شامل ہو جائیں جس کا فیلال کوئی امکان نہ زیادہ کل ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپیل بھی کی لوگو کچھ اپنے لوگوں سے اپیل کی کے کروائی نہیں سوشل میڈیا تو خود نہیں استعمال کرتے ہوں گے جہاں تک میرا حیال ہے نہیں نہیں خود انہوں نے کل جو ہے وہ ایک چھوٹی سی سپیچ چھو انہوں نے کی اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی جو لوگ ابھی تک اس میں حصے دار نہیں بنے ہیں اور وہ دھرنے کا حصہ نہیں بن سکے ہیں تو ان کو یہ درخواست ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے سفر کریں گاڑیوں میں کریں اپنی گاڑیوں میں کریں یہ میرے بھی ایک جاننے والے ہیں میری عمر کے ہیں جی ان کا میں ٹویٹ بھی پڑھتا ہوں ان کا میں سوشل میڈیا بھی اور بھی پڑھتا ہوں تو مجھے بلے ایک دن تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا لوگوں کو جی مجھے نہیں پتا یہ میرے سیکٹریز ہی کرتے ہیں مجھے سوشل میڈیا استعمال کرنا نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ جو اتنی ایج کی سارے لوگ ہیں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں نواز شریف خود سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں انہوں نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے یا شباز شریف کام سمیتے ہیں خود کرتے ہیں انہوں نے سیکھ لے تو بڑی اچھی بات ہے مگر انہوں نے ایک ٹیم ہائر کی ہوئی ہے جو یہ کام کرتی ہیں بلکل تو یوزیلی لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ان کو شاید خود آ گیا ہوگا یوت سے یہ کام سارے خود کر لیتی ہے مگر یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ خود دے کرتے سرواتے ہیں اچھا ایسے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ذرا بات کرنا ہے سوشل میڈیا کی کہ جو ہمارے یہاں کے افراد ہیں وہ اگر پچاس سے اوپر کی ایج کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں سیکھنا نہیں ہے اب ہمیں لیکن یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ میرا خیال ہے اس میں حصے دار بننا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے اس کے بڑے فوائد ہیں نہیں یہ دیکھیں جی میں امریکہ میں تھا پچیس سال کی اوبر تھی میری تھا تو ایک ساڑھ سال کی عورت ہوگی وہ آئی تو میں نے گف شب لگانے کے لیے میں نے اسے پچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں اب ڈاکٹر بن رہی ہوں اچھا میں نے اس کی شکل دیکھوں اور اس کی بات دیکھوں اس عمر میں ڈاکٹر بننے کی کیا ضروری ہو تھی انہوں نے کہا یہ عمر کوئی نہیں ہوتی سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی سیکھ نہ ہو آپ سیکھ سکتے تو یہ پچاس سال کی عمر میں لرننگ کے دروازے بند کر دینے کے مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی میں نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ کا قبر تک سیکھنا بنت ہے جو قبر کا ایکسپیرینس ہے نا وہ بھی پہلی دفعہ کر رہے ہیں آپ بالکل ایسا ہی اوہ میں جان نہیں میں یا آپ جو بھی ہوں اس مردے کا وہ پہلا ایکسپیرینس ہوتا تو یہ بھی ایک لرننگ ہے یہ میرے کہ اکستاد تھے وہ کہا کرتے تھے ایٹی فائیو سیئرز کی عمر میں کہ میں ہر روز نیاز سیکھتا ہوں تو یہ سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے اور سیکھتے سیکھتے ہی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے حدیث بھی ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو وہاں بھی جانا چاہیے تو میں اس حدیث کو جو ہے کسی کے سامنے میں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح ہوئی نہیں سکتی کیونکہ چھے جو ہے چین چھے سے آتا ہے تو اس وجہ سے عربی کے اندر جو ہے وہ چھے بھولا نہیں جاتا تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب اس کی میں نے کھوج لگائی اور اس کو پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ چین کی بجائے اس حدیث میں سین لکھا ہوا ہے سواد سے لکھا ہوا ہے بس سین یعنی اگر چین جانا پڑے تو اس کے لیے تو دوستوں سے یہ بھی ایک ترخواست ہے کہ آپ جو ہے چیزوں کو پوزیٹیو لیا کریں نیگیٹیو لی اس کو نہ اور اس پہ ایک اور چیز بھی جو لوگ چینہ گئے ہیں ان کو پتا ہوگا گونزو میں ایک صحابی مدفون ہے آپ یہ دیکھیں یہ تو ثبوت ہو گیا نا کہ حضور کے کہنے پہ کوئی گیا بھی تھا چین اور وہاں پہ جو جبعہ کا استعمال ہے وہ سب سے بڑا گونزو میں اس جبعہ کی نماز کا وہاں پہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ہمارے پاس بہت سے سبجیکٹس ہیں اور آپ کی دلچسپی کے سبجیکٹس ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں جی آپ سن رہے ہیں گوڈ مورننگ گاہور ایف ایم نائٹی ایٹ پوائنٹ سکس ہے اور میں آپ کو سب سے پہلے اپنا وارس ایپ نمبر بھی بتا دوں کہ اگر آپ وارس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یقینا ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اور یہ نمبر آپ تو ہے اپنے پاس نوٹ کر لیں اس کو سیو کر لیں تاکہ آپ کا رابطہ ہمارے ساتھ وارس ایپ کے ذریعے ہو جائے جی نمبر ہے ایک مرتبہ نمبر پھر سن لیجئے یعنی چار مرتبہ آخر میں سکس سکس آئے گا یہ ہمارا وارس ایپ نمبر ہے اور اس کے ذریعے آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا ہمیں خوشی ہوگی آپ اپنی تجاویز اپنی رائے سے اگر ہمیں نوازیں گے تو ہم اس پروگرام کے اندر جو سبجیکٹس ہیں ان کو مزید بہتر بنا سکیں گے اپنی باتچیت کو مزید بہتر بنا سکیں گے اور آنے والے دنوں میں ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا جی میاں صاحب اب یہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور اس میں آتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ آ رہا ہے دھرنا جو ہے اس کی وجہ سے میٹرو بس کی بندش سے خزانے کو ڈیڑھ کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا ہے جو اسلام آباد کی میٹرو ہے اب یہ بتائیں کہ یہ تو ڈیڑھ کروڑ اوپیہ جو ہے اس کے اوپر سب کی نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ بڑا ایک لاؤس ہے لیکن اس کے علاوہ بھی معیشت کو سہارا دینے والے کافی ادارے ہیں جنہوں نے ملک کی معیشت کو سہارا دینا ہوتا ہے جنہوں نے ریوینیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے پیسے کما کر حکومت کو دینے ہوتے ہیں لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان سارے اداروں کا بھٹا بیٹھ گیا ہے اور بجائے وہ لینے کے مطلب دینے کے وہ لینے والے ہو گئے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے معیشت پاکستان کی کہاں جا رہی ہے چالیس محکمے ایسے ہیں جو فواد چوزری صاحب نے کہا ہے ہم بند کرنے کو جا رہے ہیں چالیس کو انہوں نے ایڈیٹی فائن نہیں کیا مگر میں جو میرے پاس فکر میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانچ ہزار پانچ سو عرب روپیہ ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے اس دفعہ حکومت کہ جی پانچ ہزار پانچ سو عرب روپیہ ہم نے کٹھا کرنا ہے اس ملکی عوام سے یہاں بزنسمنٹ کمیونٹیز وہ ایک تو میری احتلاف رائے ہو سکتی ہے کہ پانچ ہزار پانچ سو عرب اس طرح نہیں کٹھا سکتا جس طرح آپ کرنے جا رہے ہیں اور جو شخص آپ لے کے ہیں ایف بی آر کا وہ اس اس کی شاید اس حطات ہی نہیں ہے اتنا کٹھا کرنے بھی وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے ٹارگٹ سے زیادہ اچیف کی ہے یوسف حرون یوسف سبجدہ مشرف کے ساتھ یا شوکد عزیز کے ساتھ وہ ٹارگٹ سے دس پٹر زیادہ کٹھا کرتے تھے اور وہ بھی پرائیوٹ سیکٹر سے تھے سرکاری افسر نہیں تھے سرکاری افسر کر ہی نہیں سکتا اتنا بڑا ٹارگٹ سولہ سو بائیس ارب روپیہ آپ کا ضائع ہوتا ہے ان اداروں جندہ اداروں کا آپ ذکر کر رہے تھے اس سے سب سے بڑا ہے آپ کا انہچے ایک سو تیتیس ارب روپیہ آپ کو ضائع کرتے ہیں اب اچھا یہ جو ضائع ہو رہا ہے اس کو اویلیویٹ کرتے ہیں کہ کیا ضائع ہو رہا ہے ایک سو تیتیس ارب روپیہ ٹوٹلی خرچ رہے ہو اچھا وہ ایک سو تیتیس ارب کے خرچے زیادہ کر دیتے ہیں انکم سے مثال کے طور پر دو سو ارب روپیہ ان کا ریبری ہوئے خرچہ ان کا تین سو تیتیس ارب ہے ٹھیک دیکھو گے پہلے یہ فگر دیں اور اس میں نئے پروجیکٹ قطن شامل نہیں ہے اچھا ایک سو تیتیس ارب میں انہوں نے کوئی سڑک نہیں بنانی یہ صرف مینٹینس کے اور ان کی طرحوں کے اچھا ایک جب پروجیکٹ بننا ہوتا ہے اس کے لیے لیدہ فنڈ آتے ہیں اگر بیانو آشری نے تین سو کلومیٹر سے تین ہزار کلومیٹر موٹر ویب آیا ہے تو وہ بکایا جو تین ہزار کلومیٹر تھے اس کے فنڈ لیدہ سے آئے ہیں اچھا وہ اس میں شامل نہیں ہے تین سو ارب ایک سو تیتیس ارب جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہو گیا انکم اور ایکسپینڈیچر میں ماسٹر ایکسپینڈیچر نہیں جی پروجیکٹ کے نہیں مینٹینس کے اور طرحوں کے اس میں شورٹ فال آیا ہے دیکھ ہو گیا بہرکو ٹھیک یہ بڑی کلیریٹی ہونی چاہیے اس میں اسی طرح سیکنڈ جو ہے وہ ریلوے ریلوے کا چالیس ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے اچھا یعنی اکیلہ جو ہے وہ چیلیس ارب روپے ڈیفیسٹ کر رہے ہیں انکم کے بعد اگر انکم ان کی سو ارب ہے تو حرچہ ان کا ایک سو چالیس ارب ہے یا انکم اگر ان کی دو سو ارب ہے تو حرچہ ان کا دو سو چالیس ہے انکم میں سے نکال کے چالیس ارب روپے سلانہ وہ ڈیفیسٹ کر رہی ہے پچھلے سال شیخصہ بھی ہی تھے تو سنتیس ارب تھا یہ اب بڑھ گیا ہے کہنے کوئی ٹرینڈیں زیادہ چل رہی ہیں آپریشن زیادہ ہو رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھ رہا ہے اسی طرح پی اے یہ ہے اس کا بھی چالیس ارب کے قریب ہے اسی طرح پاکسنل سیل مل بھی ہے اس کا بھی چودہ پندرہ روپ ہے اس کا بھی ہے اب یہ کیوں ایسا کیوں ہے یہ ادارے کسی زمانے میں پیسے کما کے دیا کرتے تھے جی بالکل ٹھیک ہو گیا کسی زمانے میں جو ہے پی آئی اے اس کے پاس چالیس پچاس تیارے ہوتے تھے اب وہ سکڑ کے آٹھ دا سر پندرہ رہ گئے ہیں اب اترے ہی تیارے سے اتری فلائٹ نہیں ہو سکتی جتنی وہ کیا کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں اتحاد ایئر یو اے کی باقی کی جو ہے قطع ریئر ویز باقی یہ پاکسن نہیں آیا کرتی تھی جی بلکل کیونکہ پی آئی اتنی سٹرانگ تھی انہوں نے ہی ان کو ائر لائنیں بنوائیں انہوں نے ہی ٹریننگ دی انہوں نے ہی سٹاف دیا اور شروع کے کچھ جہاز بھی انہوں نے دی کہ جی ہم سے جہاز دے لیے تھا آپ کا یہ اب انہوں نے پروفیسٹلی وہ اتنے آگے نکل گئے کہ پی آئی اے کا لیول نیچے رہ گیا ان کا لیول اوپن رہ جائے یہ جو ائر لائنیں یو اے کی جو ہیں یہ بیسیکلی کیا کر رہی ہے یہ اپنا تیل ہودی کنزیوم کر رہی ہے بلکل صحیح تیل ان کو لے جا کے پہلے دوسرے ملکوں میں بیچنا پڑتا تھا اب وہ اپنے تیاروں میں ڈال کے ہودی کنزیوم کر رہے ہیں سب سے بڑی ائر لائن جو آنے والے وقت بھی ہوگی وہ قطر ائر ویز ہوگی اچھا انہوں نے جو ائرپورٹ بنایا ہے دوہ کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ لائک ہے دنیا کے باقی سب ائرپورٹ سے بڑا ائرپورٹ ہوگا اور تین سو سے زیادہ ان کے پاس جہازوں کے جو انہوں نے آرڈر کر دیئے ہوئے اچھا اور وہ ابھی اس کوشش میں بھی یہ ہے کہ جیسے گاڑیوں میں نہیں ہم سی ان جی بڑھتے ویسے جہازوں وال بھی آ جائیں سی ان جی اچھا یہ قطر انہوں نے برایا بھی یہ ٹرائے بھی کیا اور وہ اتنے دیسٹنس میں نہیں کر رہا تھا وہ اس میں اپرویمنٹ کروا رہے ہیں یورپ اور امریکہ سے کیونکہ ان کے پاس قطر کے پاس گیس جاتا ہے وہ اپنی گیس خود کو نظیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم جو گیس بیجتے ہیں وہ گیس ہمیں بھی بیجتے ہیں ایڈیا کو بھی بیجتے ہیں اور جپان کو بھی بیجتے ہیں جی بلکل وہ بجائے گیس کو ٹرانسپورٹ کریں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جہازوں میں گیس ڈل دائے ہم اس کو کنظیم کریں پھر ان کا صد مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا بلکل ایسا ہی یہ تو وہ ویجن رکھتے ہیں ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید عربی ہم سے زیادہ سمارٹ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں مگر ان کے پاس وہ سمارٹ لوگ لے آئے ہیں جو اس قسم کی ویجن رکھتے ہیں بلکل اور ہماری ویجن جو ہے میاں صاحب وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جہاز جو ہے ان کو ریڈیوز کر رہے ہیں اپنے کاروبار کو جو ہے وہ شرنک کر رہے ہیں اور دوسروں کو ہم جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے کاروبار کو بڑھائیں اچھا بیک کیونکہ ریسنٹلی ایک ٹاپک چل رہا تھا ہمارے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ ریلوے ہے شیح رشید صاحب کو اس ریلوے سے علیہ دا کر کے ہم بات کرتے ہیں شیخ صاحب بڑے قابلہ عزت ہیں ہمارے لیے مگر عمر ان کی اتنی ہو گئی ہوئی ہے کہ ان کو بیس بیسے بھی وہ کہتے ہیں انہیں رٹائرمنٹ لے لے لیے جلدی یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پچھتر کے قریب لوگ ہمارے ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری پہ تیسرا بڑا ایکسیڈنٹ ہے جو جانے جس میں ضائع ہوئی بلکل ایسا ہی اچھا اس میں ایک تو جو کلکولیشن ہے وہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ جو شہید ہو گئے زہمیوں کو بھی ساتھ ڈال لیں بلکل وہ زخمی جو ہے نا وہ اب ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکتے مکمل طور وہ عام انسان کی طرح وہ کام نہیں کر سکتے ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ضائع ہو اللہ تعالیٰ نا زندگی تو ان کی برقرار رکھی مگر وہ اپا حج ہو گئے وہ بھی ان کے زمرے میں ڈالنے چاہیے وہ سو سے زیادہ جو سب سے بڑا تھا وہ تین سو پلس اس میں ایکسڈنٹ میں اس کے بعد کوئی ایک سو تیس پیانتیس والا تھا ایکسڈنٹ میں انیس سو اسی سے بات کر رہا ہوں پانچ دن اس کے بعد یہ ریسنٹ جو ہے اس میں یہ بڑا واقعہ ہے جس میں سیوٹی فائیو اور پلس زہمیشہ اب اس کی کیا ہے اب میڈیا کے جو لوگ ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیریس ہی نہیں ہے انویسٹیگیشن کا یہاں وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم دونوں بھی ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے ہی شو کر رہے ہیں فیلڈ میں جانے والے لوگ ہی نہیں ہیں ایک ہر سے میں نے بھی بات کی ریلوے کے مختلف محکمے ہیں ریلوے منسٹری کے انڈر ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جی ایم اپریشن جس نے ٹرینے چلانی ہے چنس نے ٹرینے وہ کرنا ہے اور شہرشید سب بھی اس کو ہی ریپریزنٹ کرنے ہوتے ہیں آل دو وہ وزیر ہے پورے ریلوے منسٹری کے جی ریلوے کا ایک محکمہ تو ہو گیا آپریشن کا ایک ہے منفیکشنگ کا اچھا اس کی انڈر فیکٹری ہیں جہاں پہ ریلوے لوکوموٹی بنتے ہیں جہاں پہ ویگنیں بنتی ہیں ریلوے کی اور جہاں پہ سلیپر بھی بنتے ہیں نیچے جو جس پہ لانے بچائی جاتی ہے یہ ریلوے خود منفیکشنگ کرتا ہے تو پھر یہ آئے دن جو ہم سنتے ہیں کہ یہ چین سے انجن امپورٹ کیے جا رہے ہیں میں آپ کو میں سارا کرتے ہیں اچھا کیونکہ میں نے چار سال یہ کام کی ہے ریلوے کا مجھے بہت سارا ایکسپیرینس آیا ہے اور سیکھنے کا مجھے شوق ہے اب ریلوے کیریج فیکٹری جو ہے وہ اسلامباد کے اندر ہے اچھا جو بوگیے بناتی ہیں اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ آج سے نہیں نائنٹین سکسٹی سے جب ایوب ہاں کا دور تھا پہلے چار چھت دس بوگیے لے لی جاتی ہے تیار اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر بلای جاتی ہے وہاں پہ اسمبل کی جاتی ہے سمان وہاں سے آتا ہے اس کو اسمبل کی جاتی ہے سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے تھرڈ سے یہ سٹیج ہوتی ہے سمان یہاں پہ ڈیویلپ کروائیں جو چیزیں نہیں ہیں وہ وہاں سمکھوا لیں الیکٹرنک سرکٹ ہیں سرکٹ بورڈ ہیں بوٹریں ہیں یہ وہاں سے اس کو جیسے ڈیلیشن پروگرام میں گاڑیوں کا گاڑی شروع میں بنی بنا ہی آتی ہے بعد میں آستا سے یہی ریلوے کا تھا اس طرح لوکوموٹف فیکٹری رسالپور میں لیدر لگی ہوئی ہے جہاں پھر نائنٹین سکسٹیز میں ہٹاچی کے لوکوموٹف بنتے تھے لوگوں نے ترقی کی ہم نے ریورس گیر لگا لی ہے اور ہم ہٹاچی دنیا کی نمبر ون ٹرین میڈفیکشنگ کپنی ہے اس کے بعد ہم جنرل بوٹر کے وہاں پہ بناتے رہے ہم نے تیس موبی لوکوموٹف بنائے اور ان کی ریپیر آج بھی وہاں پہ ہم کرتے ہیں مگر اس کے بعد پھر ہم نے چائنیز بھی لوکوموٹف وہاں پہ بنائے اچھا یہ ایک ادارہ ہے جو بینفیکشنگ ہے ایک ہو گیا جو اپریشن کرتے ہیں ایک ہو گیا میریفیکشن کرتے ہیں تیسرا ادارہ ہے جو انفرسکچر کو ہیڈل کرتا ہے جس کو ریلوے سٹیشن کو اس نے ہیڈل کرنا ہے ریلوے لائنیں اس نے ہیڈل کر دی ہیں سگنلنگ سسٹم اس نے ہیڈل کرنا ہے یہ تیسرا ادارہ ہے ایک اور ادارہ ہے جس کو ہم ریلوے پولیس کرتے ہیں کہ جی یہ ریلوے ان کا آئی جی اپنا ہے مکمل چھوٹا ادارہ ہے مگر independent پانچوا ادارہ اور ہے جس کو کوئی روٹس ہیڈی کرتے ہیں اچھا وہ بھی انسپیکٹر ہے اور وہ اکیس بائیس گریڈ کا انسپیکٹر ہے کوئی چھوٹا انسپیکٹر نہیں ہے اچھا اس کا کام ہے ریلوے کی ہر بھوگی کو چیک کرنا کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ چل سکے میں نے کہا جنرلیس سے بات کی تو میں نے کہا جی وہ انسپیکٹر جو ہے کہتے جی وہ انسپیکٹر کے پاس تو نفری بہت کم ہے اور اس میں سے بھی پانچ سو جو ہے وہ چلی گئی ہے دھرنے کی افاظت پہ اچھا تو اور کم ہو گئی ہے دو ہزار ہوگی تیر ہزار ہوگی میں نے ان کو کہا جناب میں اس انسپیکٹر کی بات ہی کر رہا ہوں میں انسپیکشن والے انسپیکٹر کی بات کر رہا ہوں اچھا اچھا ان کا ایک ایس او پیز ہیں میں وہ فالو کرتا رہا ہماری ٹیم فالو کرتی رہی ہے ٹرین میں آگ لگ ہی نہیں سکتی اچھا آپ نے رانگی وہ استعمال کرنا ہے ہے جو فلیم بل ہو تو صحیح ہوتا ہے فلیم بل مگر ریزسٹ کرے جلنے کے لیے ریٹارڈنٹ ڈالا ہوتا ہے آپ نے کپڑا وہ استعمال کرنا ہے جو فائر ریٹارڈنٹ ہو فوری طور پر ایک دم آکسہ نہ ہو جائے جیسے ہی ہوا اس کے علاوہ آپ نے فائر فائٹنگ ایکوپنٹ اس کے اندر دینا ہے اس کے بغیر ٹرین نہیں جل سکتی اگر فائر یہ اسی طرح ہے کہ اگر ایک کوچ کے ساتھ بریک والا سسٹم نہیں لگا ہوا رہا تو ٹرین نہیں چل سکتی ٹھیک یہ اس کی پرسیجر میں لکھا ہوا ہے اب کیا گیا شیخ صاحب نے کہ مدہ ڈال دیا مسافروں پہ بلکل دیکھیں اگر سلنڈر ٹرین پہ چڑھا ہے تو قصور کس کا ہے مسافر کا تو ایک اپنی جگہ قصور ہے نا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ایک پسٹل جو ہے وہ جہاز کے در چلی گئی تو چیک کرنے والے سسپینڈڈ نہ ہوئے پہلے تو ان کو سسپینڈڈ کر رہے ہیں بلکل کی کون سے سٹیشن سے سلنڈر چڑھا اس میں گیس تھی یا نہیں تھی سلنڈر کوئی طریقہ نہیں ہے ریلوے کا کوئی پرسیجہ نہیں ہے کہ حالی سلنڈر بھی مسافر کے ساتھ ٹرین کے اندر چڑھ جائے بلکل ایک سٹی ہے پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کرے نا کون سے سٹیشن سے چڑھی وہاں پہ آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی وہاں پہ کوئی بدے سسپینٹ کی ہے چڑھ گئی تو اس کے بعد آپ کے پاس فائر فائٹنگ ایکوپنٹ تھا ایک کوش کے دونوں طرف فائر ایکسٹنگوشن لگے ہونے چاہیے لیفٹ پہ رائٹ پہ دونوں بھی اگر سینٹر میں بھی آگ لگی تو دونوں طرف سے بجھا جائے بلکل تاکہ دوسری کوش تک پہنچ ہی نہ سکیں اب یہ چیزیں ساری چھپانے کے لیے اپنے میک میں کوئی بچانے کے لیے پہلے تو بڑا آسان ہوتا تھا ڈرائیور جو مر گیا ہوتا تھا اس پہ پہ پڑچا کر آتا ہے اب کیونکہ اللہ اللہ نے ڈرائیور کو بچا لی ہے تو مسافر جو مر گیا ان پہ پڑچا کر آتا ہے یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی واردہ تو یہ جنہاں مر گیا نا اس نے تو آگے گوئی نہیں دیری نا اس پہ پڑچا کر آتا ہے مسافروں پہ پرچا کرا دیا گیا کہ جی ان کی وجہ سے یہ ہوا بھائی پہلے تو ان پر پرچا کرا ہونا جن کی وجہ سے وہ مسافر ٹرینڈ کی اندر سلڈر لے کے چڑھا اب اس پہ بھی کانٹروورسری ہے کہ آیا کہ آگ سلڈر سے لگی ہے اس کے بھی ایک دو گواہ وہ لے آئے کہ جی سلڈر سے لگی ہے یا الیکٹرک شورٹ سرکٹ سے لگی ہے اس کے بھی ایک دو گواہ بجود ہے اب جو ہم نے تبلیغی جماعت والے ہیں ان کو ڈیفنسیو کر دیا کہ بھائی یہ تمہاری وجہ سے ہوگا ہے یا تو ان کی تبلیغ شروع نہیں ہے ہم نے یا ان کو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ ریلوے پہ سفر ہی نہ کریں ان کے پاس ویگنیں بھی ہیں ان کے پاس بسیں بھی ہیں ان کے پاس اور بھی چیزیں اور بڑے ویل آف بھی ہیں کہ ہمارے بزنس کلاس میں وہ پوری پوری ٹرینڈ بک کر کے آیا کرتے تھے تو یہ کوئی طریقہ نہیں اپنے گلے سے انویسٹیگیشن ہوتارے گی آپ نے شتیفہ دینا ہے دے نہیں دینا کوئی ایسیو نہیں ہے بگر اچھا پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن بھی آپ ہی نے کرنی ہے یہ کوئی دنیا میں نہیں طریقہ کر ہوتا کہ جی واقعہ بھی آپ کے ساتھ آپ نے کیا آپ کے بندوں کی غفلت سے ہوا اور پھر انویسٹیگیشن بھی آپ کریں اب وہاں ہیں دنیا کے بہتری انویسٹیگیٹر بیٹھے ہوئے دنیا میں ان کو بلائیں ان کو سارا دکھائیں کہ یہ ہوا ہے تو نائنٹی پرسنٹ وہ ریلوے کا قصور ہوگا میں کوشش کروں گا ایک دو دن آنے والے میں ریلوے کے کسی سابق افسر کو امبلائیں اپنے ساتھ بٹھائیں ان کو کہہ دی ہمیں یہ سمجھائیں بلکل اور میں بھی کوئی اگر چار سال اگر میں نے ٹرین چلائی تو میں کوئی ایکسپرٹ ہی ہو گیا ہوا مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا جیسے یہ کہتے ہیں نا سگنلنگ کی وجہ سے ٹرین ٹرین میں لگ گئی ممکن ہی نہیں ہے صحیح دو ویل اگر ٹرین کی لائن پہ لگے ہوئے ہیں نا تو اگلے پانچ کلومیٹر میں کوئی ٹرین وہاں پہ جا جائے لے سکتی ہے اچھا دونوں لائنیں ارتھ ہو جاتی ہے نا اچھا اس میں سگنل لگ بتاتی ہے جی آگے کوئی گھر بڑھا ہے اس کو کوئی اور رول کرے گا تو وہ جائے گا اچھا اس کے بعد اگر آپ یہ نہیں ہے تو ایک بال سسٹم ہے جو گورے نے نظام دیا ہوا تھا کہ وہ بال ایک سٹیشن پہ جائے گا تو وہ اس کو کلیر ہوگی ادرواز کلیر نہیں ہوگی وہ ایک پرانا نظام ہے مگر اس نظام میں ایکسیڈنٹ زیرو تھا جب بھی آپ جو سیفٹی کو بائی پاس کریں گے ایکسیڈنٹ تب ہوگا ادرواز تو دیکھیں کیوں لوگ جہاز اڑانے سے کہتے ہیں جی میں نے نہیں اڑانا پائلٹ کہہ دیتا ہے جہاز پھٹی نہیں گیا بالکل الفٹ کو چلائیں گے تو ہوگا یہ ٹرین چل ہی نہیں سکتی تھی اگر اس پہ ڈرائیور کو پتا ہوتا کہ اس کے اندر گیس سے بڑا ہوا سلڈر شامل یہ ٹرین چل ہی نہیں سکتی تھی اگر اس میں سپارکنگ ہو رہی ہوتی اور وہ ڈرائیور کو پتا ہوتا یا گاڑ کو پتا دو کیوں چلاتے وہ کسی کو اپنی جان دینے کا شوق نہیں ہے یا کسی کی جان لینے کا شوق نہیں تو یہ ریلوے کے میک میں کو یہ ماننا چاہیے اور سپیشلی جس انسپیکٹر کی میں بات کروں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی اس کو میں نے وقت پہ انسپیکٹر نے کیا تھا بلکل ایسا ہی اس کی منیمم جو ہے نا ایک انسپیکشن اس نے ایک انسپیکشن ہے جو ریلوے سٹیشن کی اوپر ہونی ایک انسپیکشن ہے اس نے ایک سال کے بعد ورک شاہب جانا ہی جانا ہے بے شک وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فٹ اس کے اندر انہوں نے برک شاہب اندر پورا اس کو کھول کے چیک کرنا ہے کہ اس کے ویل ٹھیک ہے اس کی بریکن ٹھیک ہے اس کی الیکٹری سسٹرم ٹھیک ہے اگر ائر کنڈیشن ائر کنڈیشننگ سسٹرم ٹھیک ہے سوچ کوئی سپارکنگ تو نہیں ہو رہی پنکھے کو بان تو نہیں ہر چیز انہوں نے ان کے ایک ایسا پیز ہے سیئی اس کے بعد ایک اس کی ہر سفر کے بعد اس نے ایک جانا ہے واشنگ لائن پہ وہاں پہ ایک ایک چیز چیک ہو لی تو اتنی سیفٹیز اگر رکھی ہوئی تھی تو پھر ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میاں صاحب دیکھیں نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آخر لوہے کی چیز ہے وہ اس میں الیکٹریکل کا سسٹم ہے تو وہاں سے انسپیکٹر جو ہے اگر انہوں نے اس کے اوکے کر کے بھیجیا ہے تو کسی وقت کوئی بھی چیز خراب بھی ہو سکتا ہے چلتے چلتے بھی تو خراب ہو سکتا ہے نہیں نہیں وہ انسپیکٹر جو ہے وہ رسپانسیبل ہے اچھا وہ قابل صدا ہے اچھا اس کے علاوہ مجھے بتائیں پولیس جو ہے ریلوے پولیس اس کا کیا کردار ہے کہ وہ پولیس والے جو ہے ان کو دیکھا تو یہ گیا ہے کہ وہ جو ڈبے ہوتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ سرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں روگوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں سارا کچھ ہے لیکن آج تک اس کا کردار سمجھ بھی نہیں آیا اس کا کردار اترا پوزیٹیو رہا ہی نہیں کہ ان کو یہ پاس سوائے وہ پرانی گھنوں کے یہاں باتوں کے اور کچھ آئی نہیں جی اب بھی جو سسٹم ہے پانچ فٹ دور سے آپ سنس کر سکتے ہیں کہ جو چیز میں کرنے چیک کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی مسئلہ ہے اس میں میٹل کی کوانٹیٹی کتنی ہے یہ چیزیں بالکل ان سے ناولد ہیں ان کو کچھ نہیں پتا جی کوئی ایسی بات بھی دنیا میں چل رہی ہے نا سیکیورٹی گیٹس ہیں اب سیکیورٹی گیٹ کا شیخ صاحب نے کہا تو سہے کیا سیکیورٹی گیٹ یہ چیک کر لینا تھا کہ سلنڈر کے اندر گیس ہے یہاں یہ چیک کرنا تھا جی کہ گیس کا سلنڈر جا رہا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کیا ان کے ذہن میں ہے وہ کہا جی میرے پاس سیکیورٹی گیٹ نہیں ہم ساری عمر یہاں پہ جامعہ تلاشی لیتے رہے ہیں ہر بندے کو ہاتھ سے چیک کرتے رہے ہیں گیٹس آپ کی پیداوار بلکل تو جامعہ تلاشی بھی اگر آپ کو سلنڈر نظر نہیں آیا تو پھر سیکیورٹی گیٹ میں کہاں سے جی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور دوسرا ایک اور بھی ایشو ہے وہ یہ کہ یہ ادارے جتنے بھی ہیں ان کو کیا باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت تو کہیں تباہ نہیں کیا جا رہا یا اس مول کے اوپر جو میں جو میں کیلکلیشن ایک میرے سب لیتے ہیں بریک اور بریک سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو ذرا ایک مرتبہ اور اپنا وارس ایپ نمبر بتا دوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس میں نے نمبر سے پہلے نائن ٹو بھی لگا لے اچھا کچھ جو لوگ آپ کے پوری دنیا میں سن رہے ہوتے ہیں ویڈیو یا آڈیو جی بالکل تو پلس نائن ٹو آگے جو نمبر جی آپ نے پلس نائن ٹو لکھنا ہے اس کے بعد ڈبل تھری ون اور پھر نائن ون سیون ڈبل سکس ڈبل سکس یہ نمبر ہے اس کو اور آسان کر دیتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کنٹری کوڈ ہے نائن ٹو پھر اس کے بعد جو موبائل کوڈ ہے وہ ہے ڈبل تھری ون نائن ون سیون ڈبل سکس ڈبل سکس پڑا آسان سا نمبر ہے اس کے اوپر ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ اپنے وارس ایپ کے ذریعے سے جو ہے ہم تک کیا بیغامات پہنچاتے ہیں ہم ان کو کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرامیں بھی شامل کریں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک واپس آتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوتے ہیں ویلکم بیک ان گوڈ مارننگ لاہور اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہمارا پہلا دن ہے گوڈ مارننگ لاہور پروگرام کا اور اس کے لیے یہی پروگرام جو آپ ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس پر لائیف سن رہے ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر تو آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ یوٹیوب پر اسے سرچ کر سکتے ہیں ایل سی سی آئی ٹی وی آپ نے کٹھا ہی لکھنا ہے اور اسے آپ نے یوٹیوب پر سرچ کرنا ہے ہمارا یہ پروگرام گوڈ مارننگ لاہور آپ کو وہاں بھی دیکھنے کو ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار وہاں بھی ضرور کرنا ہے اپنی پسند نا پسند جو ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کرنا ہے تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں اور آپ کے لیے مزید انفرمیٹیو بنا سکیں دوسری بات یہ ہے کہ وارڈ سیپ کے پیغامات جو ہیں ان کا بھی ہمیں انتظار رہے گا میاں صاحب ایک بات جو ذہن میں آتی ہے بہت سے دوست یہ سوالات بھی کرتے ہیں ہمارے سننے والے جو ہیں ان کے ذہن میں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے جسے ہم کرز لیتے ہیں تو جی اس کی طرف سے بھی کچھ پریشر ہوتا ہے کہ جی ان اداروں کو پریوٹائز کریں تو کیا جان بوجھ کے ان اداروں کو تباہی کی طرف خود تو نہیں دھکیلا جا رہا کہ کسی طرح سے ان کو اتنا تباہ و برباد کر دیا جائے کہ یہ پریوٹ سیکشن میں چلا جائے کیونکہ پریوٹ سیکشن جو ہے جب اس کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں آپ نے خود بھی ریلوے کو ہنڈل کیا ہوا ہے اور اس کو آپریٹ بھی کیا ہوا ہے تو جب بھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ پریوٹ سیکٹر میں کوئی چیز آتی ہے وہ کامیابی کی طرف اور ترقی کی طرف چلی جاتی ہے اور جب بھی وہ حکومت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ ڈیفیسٹ میں چلی جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں پہلی بات تو ہے کہ میں قرآن کی اس آیت پہ مکمل یقین رکھتا ہوں جس میں یہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو سعود کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حلاف چنگ لڑتے ہیں بلکل صحیح ہوگی میں میں نے کام کرتا رہوں سعود کا ایسی بات بلکہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے تھوڑا سا آپ سے تذکرہ کیا تھا ایک بزنس کے بارے میں تو آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی بزنس کر لیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی لون یا کوئی سعود کا پیسہ جو ہے وہ اس کاروبار میں شامل نہ کریں بلکل اور سمجھ لیں کہ اگر اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی تو کاروبار ترقی کرے گا ورنہ وہ کاروبار ترقی نہیں کر سکتا ہے دو ہی آپشن ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ جنگ کر دی ہے جی کہ اللہ کے ساتھ چلنا دوسرا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں جی میں نے سعود کا کام نہیں کرنا تو آپ اللہ کے ساتھ اللہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے بلکل ایسا ہے اور بہت سارے میرے دوست ہیں جن کو یہ بات سمجھا ہی انہوں نے کام میری طرح شروع کیا اور انہوں نے بہت پروسپیس جی میرا شمار میرا شمار میرا شمار آپ کا شمار آپ نے نہیں کاروبار شروع کیا ریسنڈی جی اور آپ بھی یہ کام یاب اب بزنس میں بلکل تو میں قطعا حق میں نہیں ہوں کہ سعود کا کام کیا جائے اس کے باوجود آئی ایم ایف اگر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا ورلڈ بینک یہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا ایشن بینک یہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہمیں سعود دے سعود میں کرزہ دینے آتے نہیں ہیں وہ ہم جاتے بلکل ٹھیک ہو بلکل اور اپنی ویل سے جاتے ٹھیک ہوگی اور ان سے کرز مانگتے جی ہم نے یہ کام کرنا کرز دے دے تو وہ آگے کہتے ہیں جی اپنا کارسدہ کرو آپ کے ایک سے تیتیس ارب ڈالر جو ہیں وہ این ایچ اے لاؤس کر رہا ہے یہ آپ نے فکر دی ہوتی ہے ان کے پاس کوئی الہام نہیں ہے ان کے پاس فکر آتی نہیں ہے آپ کب فران سمینسٹر لے کے جاتا ہے کہ جی میں نے آپ سے کرز لے کے یہاں یہاں گھٹا پورا کرنا جی بلکل وہ کہتے ہیں یہ سولہ سو بائیس ارب روپیہ آج کی ڈیٹ میں یہ تو آپ خود ہی ٹھیک کر سکتے اس کے لیے تو آپ کو باری ضرورت ہی نہیں ہے ٹوٹل ایک ہزار ارب ہم دے کے تو اتنی بڑی فوج چلا رہے ہیں ایک ہزار صرف اور سولہ سو بائیس ارب روپیہ آپ دے رہے ہیں ان اداروں کو گھٹا کے لیے یعنی کہ یہ سولہ سو بائیس ارب روپیہ آپ کے پاس آویلیبل ہو تو آپ کیا اور کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کی اپنی مشینری این ایفیشنٹ ہونے کی وجہ سے ہم ایک ہزار ارب روپیہ کا آل لاز کر رہے ہیں جس کو ایڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوگا مگر کیا جا سکتا ہے اوور ایمپلومنٹ ہے گورنمنٹ کے داروں میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو ایڈینٹیفائی ہم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں ڈائی ہزار ارب روپیہ which is 50% of your target budget وہ ضائع ہوتا ہے ہر سال ٹھیک ہو وہ ڈائی ہزار ارب آپ کے پاس ہو ڈائی ہزار باقی آپ ٹیکس لے رہے ہو پانچ ہزار ہو جائے گا اسے کتنا آپ اب اس پہ کوئی بات نہیں کریں گا اس پہ سب لوگ یہ کہتے ہیں جی تاجر تاجر ٹیکس چھو ہو رہا ہے انڈسٹلیس ٹیکس ٹیکس چھو ہو رہا ہے بزنس میں ٹیکس چھو رہا ہے بھائی ابھی جو ٹیکس لے رہے ہو کس سے لے رہے ہو کوئی فرشتے تو نہیں آگے دے رہے اسی تاجر کو آپ ٹیکس چور کہہ رہے ہو جس سے آپ ٹیکس اصول کر رہے ہو اندازہ لگائیں بلکل کہ میں اپنے کماؤ بیٹوں کو کہوں کہ تُو بلکل ڈکھٹو ہے اور اس سے پیسے لے رہا ہوں باقی جو بچے ہیں جو مجھے کچھ نہ دے رہے ہوں ان کو میں کہوں کوئی بات ہو یار تم رو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں تو جو کماؤ کے دے رہا ہے اس کو میں نے کھٹو گا رہا ہوں اور اس سے پھر میں امید بھی رکھوں کہ وہ مجھے اور دے دے گا یہ ایک خام حیالی ہے جو ہماری کومتوں میں رہی اور جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہی جو ٹیکس دے رہے ہیں ان سے ہم نے اور ٹیکس لینا وہ کام بھی ابھی رہے ہیں اور ہم ہر دور میں ایسے ہوا ہے پہلے دو سال ہم ٹیکسٹور رہے ہیں باقی کے تین سال ہم بڑے پیارے ہو گئے تو ابھی تھوڑے بھی نباز ہم پھر پیارے ہو جائیں گے حکومت کے بلکل تو اچھا اب یہ دیکھ رہا ہے اینڈ ایچے کو ہم اس لیول پہ لا سکتے کہ وہ اپنے انکم اور ایکسپینڈیچر برابر کرے ایک تو طریقہ یہ ہے جو آپ نے موٹر وے پہ کیا کہ ٹول ٹیکسی اتنا زیادہ کر دی اب تھری ٹائم ہے ٹول ٹیکس جی بلکل ہے صحیح ایک سو ڈووے روپیسے شروع ہوا تھا آج چھے سو روپیل ہار پرنڈی کا تقریبا دو سو اور چھے سو میں آپ اندازہ لگا لیں ٹری ٹائم کر دی ہے بلکل کیا یہ بھی ریزیٹیبل ہے کہ نہیں ہے یا باقی کی وہ سڑکیں جو پرویشل آئی ویز کے پاس ہیں یا باقیوں کے پاس ہیں وہ ان پر ٹیکس لگا جائے اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے بی او ٹی جو آپ ایک سڑک بنائیں اور بیس سال میں آپ اس سے اپنے پیسے لینے واپس ایک گناہ نہیں دو تین گناہ لینے بیس سال میں اور ابھی ایک ریسٹلی یہاں پہ دو تین سال ہوئے ہیں ایک بریج بنائے ہیں سکسٹی فائیو کروڑ سے چھے سو پچاس ملین سے جو لوگ اے ڈیفینس روڈ پہ کچھے کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ ایک بریج یوز کرتی ہیں بلکل پہلے وہاں گھنٹا گھنٹا کھڑا ہونا پڑتا تھا جی ریلوے لائن کی وجہ سے ریلوے لائن کی وجہ سے اب وہاں پہ بریج بنا گیا ہے ہر لوگ تیس پہنتیس روپے دیتے ہیں بریج یوز کر لیتے ہیں اب وہ بیوٹی بیسز پہ پوری دنیا میں جو بنتی ہیں اچھا وہ وہ جو ہے پیسے بھی پیوٹ سکٹر لے رہا ہے اچھا وہ ان کا کمپیوٹر ڈینٹیفائی کر لیتا ہے یہ بوٹر بائک ہے یہاں یہ گاڑی ہے یہاں یہ رکشہ ہے یہ ٹرک ہے اور کتنے وہ ٹیکس جو ہے وہ بندہ جو بیٹھ کے ڈینٹیفائی نہیں کرتا کہ اس کو میں نے کون سا ٹیکس لگا لے ہمارے جو این ایچ اے کی ٹول پلاز ہے ان پر سب سے بڑی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ بڑے ٹرک سے جس کا ایک ہزار ٹو ہے اس کو داس روپے کی یہ تیس روپے کی پرچی پکڑا دیتے ہیں کہ تنوے گھڑی سمجھ لیں اچھا ٹیک ہوگا اب وہاں جس وقت بھی ڈسکریشن ایک ہیومن کے پاس آئے گی وہ اس میں سے پیسے بنانے کی کوشش کرے گی جب مشین اس کو ریڈ کر رہی ہوگی ٹرک کی لیندھ کو ریڈ کر رہی ہوگی ٹرک کے ویل کو ریڈ کر رہی ہوگی تو اس میں ہیومن ایرر کے جو ہے ہیومن ڈسکریشن جو ہے وہ کم ہوتی بلکل ایسے اب وہ پرائیویٹ سیکٹر نے وہ ایک کوپیٹ لگایا ہے کہ جی مشین جی اس کو اگر وہ غلط بٹن پنچ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے اچھا تم نے گاڑی کا بٹن پنچ چیئے یہ تو ٹرک ہے بلکل اور یہ اٹھارا بھی لے ٹرک ہے اس کو پورا لوگ ٹھیک اب یہ ایک سو تیتیس روپےہ جو اچھے کہے اس طریقے سے ہم اوور کام کر سکے یہ دے دیتے ہیں ٹھیک کے ٹھیک یہ لام سام اتنا دے دو جو گاٹا ہے بھئی ٹھیکے دارے بھی پیسے کبھانے ہیں نا اور آئندہ آنے والی سڑکے جو ہے وہ آپ بیوٹی بیسیس پہ بنائیں پرائیوٹ سیکٹر آئے انویسٹ کرے سڑک میں آئے اس سے پیسے کا باہر چل آجائے بیچ تیس سال بعد وہ سڑک بحق سرکار وہ اس کو بل دے گی بلکل ایسے ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر ہم سیکڑ آتے ہیں ریلوے پہ چالیس ارب روپے کا نقصان ہم جو ٹرینج لائے کرتے تھے ایٹی فائیو کروڑ پہ پر یئر ہم دیتے تھے اچھا ایٹی فائیو اور آج تک ریلوے کی ہسٹری میں کوئی ٹرین ایک ٹرین ایسی نہیں ہے جو پچاسی کروڑ پہ سال کا لیتی ہے پریونیو کم بھی دی نہ ہو ہے نہ ہوگا اگر آپ داس بیس ٹرین یا چالیس ٹرین یا آپ پریونی سیکٹر میں دے دیتے ہیں تو آپ کا چالیس ارب پورا ہو جاتا ہے اس قسم کے جتنے دیر تک ریولوشنری آپ اقدام نہیں کریں گے آپ کا یہ ہتم نہیں ہوگا یا پھر ہاتھ جھاڑیں اور کہیں جی ٹوٹل ریلوے پریونیو کو دے نہیں میں اس چیز کے حق میں ہو ریلوے ہو پی آئی ہو آپ نے ٹوٹل پریونیو نہیں کرنے اچھا آپ نے اپنے پاس رکھنے ایسٹ پاکستان کی ملکیت رہے ہیں ہاں اوپر گاڑییں چلائیں اوپر ٹرینیں چلائیں اوپر جہاز چلائیں ائرپورٹ ہمارے اپنے ہونے چاہیے روٹ ہمارے پاکستان کی ہونے چاہیے ایک بدہ جہاز آپ نے لے آتا ہے دو چلالیں کوئی عرض نہیں آپ کے پاس وہ وہ روٹ ہے جو پوری دنیا کے پاس کسی کے پاس پوری دنیا کے پاس یہ نہیں ہے کہ جی یہاں سے آپ ایمسٹرڈیم جائیں ایمسٹرڈیم سے بھی سواریاں اٹھا لیں اور آگے آپ اور ملک میں چلے جائیں وہاں سے بھی سواریاں اٹھا لیں اور پاکستان واپس آ جائیں اور لوگوں کے پاس یہ کیونکہ پرانی ائرلائن ہے ان کے پاس یہ رائٹس ہے اسی طرح پاکستان سٹیل بڑی اچھی چل سکتی ہے اس کو آپ کو بیچنا نہیں ہے اس کو ٹھیکے پہ دے دیں آپ کے کراچی میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان سٹیل مل کے برابر ون ملین ٹن اور مور ایڈول پروڈکشن کر رہے ہیں آپ ان کو کہے جی یہ چلالے ہمیں کیا دیتے ہیں آپ سال کے بلکل صحیح میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ دیتے ہوں آپ کو پندرہ ارب روپے جو ڈیفیسٹ کر رہے ہیں وہ بچ جاتے ہیں جی ہاں تو اسی طرح یہ سولہ سو بائیس ارب جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم ہتم کر سکتے ہیں کرتارپور والا جو ہے وہ رہ جان ہے جی بلکل وہ بلکہ ہم اس کی بات جو ہے وہ کل کریں گے کیونکہ نو تاریخ کو اس کا افتتہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرتارپور رہ تاریخ کا اس کے اثرات جو ہیں ہم ہمارے ملک کے اوپر کیا ہوں گے ہماری عوام کے اوپر کیا ہوں گے اور یہاں اس طرح ہم بات کریں گے دونوں ملکوں کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا ہوں گے اس کو ہم کل کے اوپر رکھتے ہیں لیکن آج جو ہے ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے تو اس لیے اب اپنے سننے والوں سے ہم اجازت چاہیں اس سے پہلے میں اپنا جو ووٹس ایپ نمبر ہے وہ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں ایسے آپ اگر یوٹیوب کے اوپر اسے سرچ کریں گے ہمارے پروگرام کو لسی سی آئی ٹی وی لکھ کر اگر سرچ کریں گے گوڈ مارنگ لاہور تو آپ کو یہ یوٹیوب پر بھی پروگرام ملے گا اور وہاں آپ کو اس کی سکرین کے اوپر ہمارا ووٹس ایپ نمبر بھی چلتا ہوا نظر آئے گا جس کے اوپر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جو دوست ہمارے ریڈیو کے اوپر سن رہے ہیں اس وقت ایف ایم نائٹی ایٹ پوائنٹ سکس پر ہمیں سن رہے ہیں لائف سن رہے ہیں ان کے لیے میں ذرا ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ ہمارا نمبر ووٹس ایپ کا ہے ڈیروں ڈیبپل تھری 원� نائن Assassin ڈیبل سی всех ڈبل سکس اس نمبر کو اپنے پاس سیف کر لیں اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مضبوط ہو جائے گا ووٹس ایپ کے ذریعے سے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام گوڈ مارنگ لاہور سے اپنے ویزبان تاریخ مصطفیٰ اور ہمارے انیلسٹ ہمارے سینئر میاں شفقت علی صاحب کو اجازت دی جئے کل انشاءاللہ طالعہ زندگی رہی تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی لیکن ایک بات اور اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یہ پروگرام آپ پیر سے لے کر جمعے رات تک سنا کریں گے ہر ہفتے یعنی پیر منگل بدھ اور جمعے رات یہ ویگ میں چار مرتبہ آپ یہ پروگرام یعنی چار مرتبہ سے مرات ہے کہ چار دن آپ یہ پروگرام سن سکیں گے اور ہمارے ساتھ آپ کی ملاقات جو ہے وہ رہا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ آپ ایل سی سی آئی ٹی وی دیکھنے والوں سے ایک مہدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کا رشتہ ہمارے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایل سی سی آئی ٹی وی کے اوپر جو بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں ان پروگرام کو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے تاکہ اس طرح سے ہمیں آپ کی محبتوں کا علم ہو سکے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھنے والوں میں شامل ہیں شکریہ